ادامت سے کہا رہے پیارے اور میٹھے میٹھے صحیح بھائیو ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سکت ہو چکے ہیں ہم آدھی مجرم بن چکے ہیں نہ نفس و شیطان ہمیں نیکیوں کی طرف آلے دیتے ہیں نہ ہی ہم کباہ کو کوشش کر پاتے ہیں ہمیں تو دنیا کے دھندوئی سے پرست کہا افسوس صدقہ دور افسوس روز و شبانہ صرف و صرف مال کمانہ ہی ہمارا مشغلہ رہ گیا ہے نہ صحیح معنوں میں نمازوں کا شوق نہ ہی روزوں کا ذوق دنیا کے کاموں سے جوئی فرصت ملی یا ٹی وی پر کوئی چینل پکڑ لیا یا بی سی آر یا انٹرنیٹ پر کوئی بےہودہ فلم چلا دی اور اپنا وقت و نامہ اعمال پامال کرنے میں مگن ہو گئے پھر ٹی وی کا تذکرہ آ گیا حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی بربادی میں ٹی وی وی سی آر اور انٹرنیٹ کا نہائیت ہی گناونا کردار ہے فخریہ فلم جلا میں دیکھنے والوں کی خدمت میں عبرت کے لیے ایک حیاء سوز واقعہ ارز کرتا ہوں مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں وتعظیمہ میں کسی نے ایک خانمہ برباد لڑکی کا خط پڑھنے کو دیا جس میں مضمون کچھ اس طرح تھا ہمارے گھر میں ٹی وی پہلے ہی سے موجود تھا ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آگئے تو رش انٹینا بھی اٹھا لائے اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے میری سکول کی سہلی نے مجھے ایک دن کہا فلاں چینل لگاؤ گی تو سیکس اپیل مناظر کے مزے لوٹنے کو ملیں گے ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو وہ چینل آن کر دیا جنسیات کے مختلف مناظر دیکھ کر میں جنسی خواہش کے سبب آپے سے واہر ہو گئی بیتاب ہو کر فوراں گھر سے باہر نکل پڑی اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا کار میں کوئی اور نہ تھا میں نے اسے لفٹ مانگی اس نے مجھے بٹھا لیا یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ کالا موں کر لیا میری بکارت یعنی کمارپن زائل میرے باتے بر کلنک کٹی کا لگ گیا میں برباد ہو گئی مولانا صاحب بتائیے مجرم کون میں خود یا میرے ابو کہ جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور پھر ڈش اینٹی نہ بھی لگایا دل کے پھپوں نے جن اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آہ اس طرح تو ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں اور ڈیرامیں دیکھنے کے سبب روزانہ نہ جانے کتنی عزتیں پامال ہوتی ہوں گی نہ جانے کتنے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دنیا میں ہی برباد ہو جاتے ہوں گے ایک نوجوان نے مجھے ایک دردناک مکتوب دیا جس کا لبے لباب کچھ یوں ہے میں دعوت اسلامی کے مادنی معاول سے نیا نیا وابستہ ہوا تھا ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں میں اپنے کمرے کے اندر معصیت پر ندامت کے باعث ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا رونے کی آواز سن کر والی صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آگئے دعوت اسلامی کے مادنی معاول سے نواقع تھی جب کے سبب میری گریہ اوزاری ان کی سمجھ میں نہ آئی انہوں نے میرا بادو تھام کر مجھے کھڑا کر دیا اور پکڑ کر میرے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی آن کر کے کہا بلکوری معلومت بن جاؤ یہ بھی دیکھ لیا کرو میں اگرچہ دعوت اسلامی کے مادنی معاول کی بھرکت سے فلم و ڈیرامو اور گانے باجوں سے تائب ہو چکا تھا مگر والی صاحب نے مجھے ٹی وی دیکھنے پر مجبور کر دیا اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈیراما چل رہا تھا بے حیاء لڑکیوں کی فوش اداوں نے میرے جذبات میں ہی جان پیدا کر دیا آہ تھوڑی دیر پہلے میں خوف خدا کے باعث گریہ کنا تھا اور اب اب نفسانی خواہشات نے مجھ پر غلبہ کیا موقع دیکھ کر شیطان نے اپنا دعو چلا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا اس وقتی ہے کہ بعد ایک بار پھر میں گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا گیا کیونکہ ظالم معاشرے کے بیجا رسم و رواج میرے نکاح کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں میں شہوت کی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پہمال کرنے لگ گیا ہوں اور گندی حرکتوں کے باعث اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا مولانا صاحب بتائیے مجرم کون میں خود یا میرے والد صاحب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیو اس حرکت کا اعتراف آپ کو کرنا ہی پڑے گا کہ ٹی وی اور وی سی آر کے باعث اس معاشرے میں گناہوں کا سہلاب اومند آیا ہے ٹی وی اور وی سی آر پر ڈیرامے دیکھ دیکھ کر اور گانے سن سن کر آج چھوٹے چھوٹے بچے جلیوں میں ٹانگے تھرکاتے ناچ دکھاتے نظر آ رہے ہیں ہاں فلموں ڈیراموں موسیقی اور گانے باجوں کی بہتات نے کہیں کا نہیں چھوڑا اگر آخرت کی فلاح اور اپنے گھرانے اور معاشرے کی اصلاح مطلوب ہے تو ٹی وی اور وی سی آر کو اپنے گھروں سے نکالنا ہی پڑے گا ٹی وی کو گھر سے نکالیے اور اللہ عزبجل اور اس کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیجئے آئیے آپ کو ایسا ایمان افرز واقعہ سناتا ہوں کہ سینے میں آپ کا دل بے ساختہ جھوم اٹھے گا کئی سال ہوئے ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان والے طویل مقطوب میں کچھ یہ بھی تھا کہ میری بھوپی جان جو کہ ہمارے ساتھی رہتی ہیں آپ سے طریقت میں نسبت قائم کر کے اتتاریہ ہو گئیں جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ ٹی وی کے سخت مقالب ہیں کیونکہ لوگ اس کو فلموں اور ڈیراموں کے لئے استعمال کرتے ہیں لہٰذا ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے پیر کی ناپسند ہماری بھی ناپسند پہلے تو ذہن میں یہ آیا کہ اس کو بیچ دیا جائے پھر خیال آیا کہ اگر کسی مسلمان کو بیچیں گے تو وہ اس کے ذریعے گناہوں میں پڑھ سکتا ہے لہٰذا انہوں نے پیر کے سب تارکات ڈالے اور اسٹور روم میں ڈلوا دیا وہ جمعہ کا دن تھا میں دوپہر کو مکتب دل مدینہ کے مطبوع ناتوں کے کتابچے مدینے کی دھول سے کہ دھول کی تمام ناتیں اب ناتیا دیوان مغیلہ نے مدینہ میں شامل کر دی گئی مکتبت مدینہ سے حدیت مل سکتا ہے مغیلہ نے مدینہ دوران مطالعہ میری ہاں لگ گئی سر کی آنکھیں تو کیا بنوئی دل کی آنکھیں کھل گئی الحمدللہ عز و جل مجھے غیب کی خبریں دینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آیا میرے مکی مدینی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے یا یقایت مبارک ہونٹوں کو جنبیش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور جو کچھ الفاظ ستی پائن میں یہ بھی تھا کہ آج میں بے حد خوش ہوں کہ ٹی وی کو نکال دیا گیا ہے اسی لئے تمہارے گھر آیا ہوں میرے گھر میں بھی تم آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگہ جاؤ اینایت یہ بڑی ہوگی صلو علیہ وآلہ وسلم قسمت میچے میٹے سائی بھائیو دیکھا آپ نے ٹی وی سے ہمارے میچے میچے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر ناراض اور نکالنے پر کس قدر خوش ہوتے ہیں اقل مندارہ اشارہ کافی ہے یعنی اقل مندوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ ٹی وی گھر میں بسانے والی چیز نہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق ٹی وی کے ذریعے سری ریڈیکلز جنم لیتے ہیں جو کہ کینسر دل کے امراض جوڑوں کی سوجن دماغی خلل کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں دماغ کے خلیوں کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ بڑاپا جلد آتا ہے سورہ نقمان کی چھٹی آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَوَا الْعَدِيثِ لِيُقِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا غُزُوَا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُغِينٌ ترجمائے کنزونی